پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ ماہ ٹی ٹوئنٹی مقابلہ بھی ختم ہو چکا ہے جہاں اس مقابلے میں نیوزیلینڈ کے کپتان نے ٹاؤس جیت کے پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا جہاں پاکستان کو بلے بازی کے لیے اونٹریت کیا جہاں پاکستان کے لیے کپتان بابا رازم اور محمد رزوان باری کی شروعات کرنے آئے جبکہ بابا رازم اٹھارہ گیندو میں انیس رن مناکے آؤٹ ہوئے اور محمد رزوان نے باسٹ گیندو میں اٹھن میں اس رن کی ناباد باری کھیلی جبکہ رزوان نے چار چوکے اور چار چھکے لگائے جبکہ محمد حریس ایک گیندو میں شونے سائم ایوب بھی دو گیندو میں شونے رن مناکے چلتے بنے جہاں افتقار احمد نے بائیس گیندو میں چھتیس رن کی باری کھیلی اور عماد وسیم نے چودہ گیندو میں اکتیس رن کی باری کھیلی جہاں پہی مکرپ ایک گینوں میں ایک جس کے چلتے پاکستانی ٹیم بیس اوٹ کے سمافتی کے بعد ایک سو تر آنمیس رن پہ پانچ مکٹ پاکستان نے گوائے جبکہ گین بازی میں ایڈم ملے نے چار اوٹ اکیس رن کوئی سفلتہ نہیں ملی جبکہ ایک سفلتہ ایس سوڈی کو ملی چار اوٹ اکیس رن کھرچ کر کے ایک سفلتہ ایس سوڈی نے لی جہاں لکش کا پیچھا کر دیں اترین اوزلین ٹیم سے ٹوم لیتھم اور چیٹ بوس باری کی شروعات کر دیں آئے جہاں لیتھم ایک گینوں میں شنے رن مناکے اوٹ ہو گئے اور چیٹ بوس نے تیرہ گینوں میں انیس رن کی باری کھلی جہاں ویل یونگ بھی چار گینوں میں چار اور ڈیرال مچل بھی پندرہ رن مناکے چلتے بنے لیکن اس کے بعد مارک چیپنین اور جیمی نیشم کے درمیان شاندار ساجے داری ہوئی جہاں جیمی نیشم نے پچیس گینوں میں پیتالیس رن کی ناباد باری کھلی اور مارک چیپنین نے بھی ستاون گینوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک سو چار رن کی باری کھلی جہاں چیپنین نے گیارہ چوکے اور چار چھکے بھی لگائے جبکہ اس مقابلے کو آسانی کے ساتھ انیس دشنلا دو آور میں چار وکٹ کے نقصان پر ایک سو چورانویس رن آسانی کے ساتھ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بنا لیے جبکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم اس مقابلے کو چھے وکٹ سے جیت گئی ہیں گین بازی کی بات کرے تو شاہین افریدی نے چار ور اٹالیس رن دے کے دو سفلتہ حاصل کی اور اماد وسیم نے چار ور ایکیس رن دو وکٹ موسیقی